اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست حیروفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ میا محمد ساغر ایچکی ایم فینسی پورٹی جینل پر آپ کو ہوش حامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لیے گولڈن ہیوی بوف کی فیزیبیلٹی لے کے آئے ہیں بہت سارے دوستوں کا اسرار تھا کہ جناب یہ سال میں کتنے انڈے دیتی ہیں اور یہ کب انڈے شروع کرتی ہیں اور اس کا انڈہ کتنے کا سیل ہوتا ہے اور کس سیزن میں یہ زیادہ انڈے دیتی ہیں اور کھڑک ہوتی ہیں کہ نہیں یہ کافی سارے سوال تھے جو دوستوں کے تھے اور اسی سوالوں پہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جناب اس کی کیا پورڈکشن ہے اور کیا اس کی فیزیبیلٹی جو رپورٹ ہے مکمل سالانہ جو ایوریج نکلتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو پچھلی ویڈیو ہم نے پلائیموت راک پہ بنایی تھی وہ بھی بریڈ ہماری تیار ہو گئی ہے الحمدللہ آج اس کا پہلا انڈہ بھی آ گیا ہے تو اور گولڈن ہیوی تو ہماری لینگ کر رہی ہیں اس کے ہمارے چکس بھی نکل آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور اس کی ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کی کیا رپورٹ ہے مکمل آج آپ کو بتائیں گے اور سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے اور کافی سارے لوگ اس چیز پر بدگمان بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب نہیں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں الحمدللہ میں ہر ویڈیو میں یہی کہوں گا کہ میں نے کبھی کسی دوست بھائی کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور کسی بھی دوست کا نقصان کرنے کی کوشش نہیں کی دوستوں میند کریں اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتا ہے اور کیسے ہم اس کے تین سے چار سیٹ لگا کے دوستو کبھی بھی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایک سیٹ لگا کے تو آپ اس طرح مکمل اس پائے تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اس کے ایکسپینسیب بھی ہوتے ہیں وہ بھی نکالنے ہوتے ہیں اور میری شروع سے کیوریج رہی ہے مجھے الحمدللہ پانچ سے چھ سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں تو میں نے جب بھی سٹارٹ کیا ہے چھوٹے سے سٹارٹ کر کے اس کو آگے لے کے کیا ہوں اور الحمدللہ اللہ باگ نے کامیابیاں عطا کی ہیں اور اس کے فضل سے سارا کچھ سسٹم جو ہے نا وہ بنایا تو ہمارا شیڈ بھی مکمل ہونے کو آگیا ہے تقریباً بس ایک ہفتے کا اندر اندر جو ہے نا یہ سارا مکمل ہو جائے گا پھر آپ کو مکمل شیڈ کا بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے اور بات کر رہا تھا میں کہ یہ مکمل طور پر صرف اس کو سیکھیں سیکھ کے پھر آگے چلیں اور برڈ سے آپ نے انڈے کیسے لینے ہے اس چیز کو سیکھیں اس کو کون کون سے وٹامینز آپ نے دینے ہے پروٹین دینے ہے تو پھر وہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بتایا تھا کہ دوستو مرگیاں رکھ لینا ہی کام نہیں ہے مرگیوں کو آگے لے کے چلنا جو ان اصل معاملہ ان کو سردی گرمی موسم سے کیسے ان کو بچانا ہے اور کیسے ان سے انڈے لینے ہیں اور ہیچنگ کروانی ہیں اور آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے آپ کے لئے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں جو سمجھ جائیں گے دوست وہ کامیاب ہوں گے اور اللہ کے فضل سے میرے کافی دوست بھائی جو انہا یہ کر رہے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہیں اور مزید آگے انہوں نے اپنے سیٹ اپ بڑھائے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب دوست جناب اس کو کامیابی سے لے کے چلے اللہ پاک سب کے کاموں میں برکت اطاع فرمائے سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنے والے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی دوستوں کو بھی یہ انفرمیشن ملتی جائے اور اس میں میں آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں جو کہ میں نے پریکٹیکل خود کیا ہے کیسے آپ گھر بیٹھے مہانہ جو ہے نا اسی نوے ہزار لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے آپ بنا سکتے ہیں اللہ کے فضل سے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اس میں نقصان نہیں اٹھائے گا اس میں فائدہ اٹھائے گا اگر اس کو سمجھ کے چلے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانی کو آپ کو دکھاتے ہیں اپنے برڈز بھی اور اس کے بارے مکمل معلومات بھی آپ کو دیتے ہیں جی تو دوستو یہ ہمارے برڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو تین قسم کی کوالٹیوں ہوتی ہیں ایک بف ہوتا ہے جن کے پاؤں پر بال نہیں ہوتے اپریشنل جو ہوتے ہیں چھیک ہے اور ایک ہوتے ہیں جن کے پاؤں پر بال ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوہ بھئی ٹھہر جو جناب تو آڈی شوٹنگ کو انڈے دیئے اور ایک یہ والی کوالٹی ہے اور اس کے بعد جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہیوی کوچین ہوتی ہے اس سے تقریبا کہہ لے کہ اس کا ڈبل ہائٹ ہوتی ہے اس کی اور ماشاءاللہ یہ برڈز کافی خوبصورت ہیں یہ بھی اور وہ بھی کافی اچھی کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم جلدی مکوائیں گے تاکہ ہم آرے پاس دونوں پر آئیٹیاں زوجیں اور ان کا آپ کو ہم آج مکمل جو انا سسٹم بتاتے ہیں کہ کیا فیزی بیلٹی ہے اس کی فیزی بیلٹی آپ یہ مرگیاں تقریبا ڈیلی انڈا دیتی ہے اس کی سلانہ ایوریج اگر دیکھیں آپ تو سلانہ ایوریج میں اس کے اگر آپ اس کو اچھے ملٹی وٹامینز دیتے ہیں تو آپ کو ایک سو اسی کے قریب جو انا سلانہ آپ کو ایوریج ملے گی انڈو پی اگر آپ اس کو اچھے وٹامینز وغیرہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو ایک سو کے قریب یا ایک سو بیس کے قریب آپ کو ایوریج آئے گی ایک سو اسی انڈے لینا بھی ایک مہارت کا کام ہے اور اسی چیز کو سمجھنا ہے سارا کہ آپ نے ان کو کیا کیا وٹامینز وغیرہ دیں جس سے یہ آپ کو پراپر انڈے دیں اور آپ اگر بزنس لیول کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی مکمل کیر کرنی پڑے گی مکمل ان کے لیے جو نہ وٹامینز وغیرہ جو نہ ان کو پروائیڈ کرنے پڑے گی اچھی حراغ دینی پڑے گی جس سے یہ پراپر انڈے دیں گی یہ ہماری مرگیاں ہمارے پاس آئے ہوئے تقریباً ان کو دو ماہ ہو گئے ہیں اور جس دن سے آئی ہیں میں سلسل انڈے دے رہی تھی صرف پچھلے ایک ہفتہ انہوں نے ہفتہ یا آٹھ داستین انہوں نے بریک کی ہے اور دوبارہ پھر یہ ایک شروع کر دی ہیں انہوں نے اور دوستو تو یہ مرگیاں کڑک بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ در کڑک یہ گرمیوں کے دنوں میں ہوتی ہیں سردیوں کے دنوں میں کم ہی کڑک ہوتی ہیں وہ خود بھی انڈوں پر بیٹھتی ہیں ہم نے ان کے چکس بھی نکلوائے ہیں مگر ہمارے پاس ابھی چکس فار سیل نہیں ہیں ہم دوستو کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے پھر ان کو سٹارٹ کیا ہے میں پچھلے تقریباً چھ سال تھے یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے الحمدللہ میرے پاس تقریباً پہلے دا سٹ لگے ہوئے تھے یہ والے اور گھر بیٹھے ہوئے اچھی ارننگ اس کی آ رہی تھی مگر کچھ معاملات ایسے تھے کہ ہمیں بریک کرنا پڑ گیا کچھ معاملات ہوتے ہیں پرسنل جس کی وجہ سے کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے الحمدللہ برڈز کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی مجھے مگر دوبارہ سے ہم نے سٹارٹ کی ہے دوبارہ اس کی بریڈ تیار کر رہے ہیں ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے مکمل آپ کی اس کو فیزیبیلٹی دے دیتے ہیں تاں کہ ہمارے جو دوست بھائی اپنے گھروں میں اگر کوئی چھت پہ جگہ ہے یا سین میں کوئی جگہ ہے تو اس میں یہ پراپر جو انا اپنا کام کر سکیں تو دوستو میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یا جو کچھ بھی آپ سے شیرنگ کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے پہلے میں پریکٹیکل کروں تو پھر آپ لوگوں کو گائیڈ کروں تو دوستو اگر میں نے آپ کو اس کا یہ بتایا ہے کہ ہم اس کا مہانہ ایک لاکھ سوالاکھ روپے نکال سکتے ہیں تو یہ نکلتا ہے اللہ کے فضل سے نکلتا ہے اگر آپ اس کی کوشش کریں کامیاب ہو جائیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں محنت کریں گے تو میرے حیال سے آپ کو اچھا اس کا رزلٹ ملے گا تو دوستو اچھا رزلٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کو خوراک اچھی دینی ہے اور ہم نے آپ کو انڈوں کی آپ کی بتا دیا سارا کہ یہ کتنے انڈے دیتی ہیں اور دوستو اگر ہم اس کا ڈیلی کا ایک انڈا لگائیں تو ڈائیسو سے تین سو کا انڈا چال رہا اس وقت جو ریٹ چال رہا ہے اس وقت جو کوالٹی میں برڈز ہیں تو دوستو آپ اس کے تیس انڈے نہ لگائیں اس کے پچیس لگا لیں پچیس بھی نہ لگائیں آپ اس کے بیس انڈے کی ایوریج نکال لیں بیس انڈے اگر آپ کا اس کا انڈا سیل ہوتا ہے ڈائیسو روپے کا سیل ہوتا ہے تو سات ہزار پانچ سو روپے کا آپ کو اس کا انڈا ملے گا مہانہ ٹھیک ہے اور اگر اس کے چار سیٹ لگا لیتے ہیں آپ تو آپ اس کا تقریباً آپ کو تیس ہزار بیا جو ہے نا اس کا مہانہ جو نا نکل آتا ہے تو اگر آپ اس کے بیس انڈے کی ایوریج نکالتے ہیں تو پانچ ہزار بیا ایک مرگی کا آپ کا مہانہ نکلتا ہے چار مرگیاں ہوگی تو آپ کے بیس ہزار بے کے انڈے آگئے صرف بیس ہزار بے کے انڈے اور اگر آپ اس کے چار سیٹ لگا لیتے ہیں تو اس کی ایوریج آپ دیکھ لیں کہ بیس ہزار بے ایک سیٹ کا آگیا چار سیٹ کا آپ کے اسی ہزار بے کے انڈے آگئے ٹھیک ہے میں نے بالکل چیپ جو ہے نا اس کی فیزیبیلٹی نکالی ہے اس کی جو رپورٹ آپ کو بنا کے دے رہا ہوں میں یہ میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے ہوت ٹھیک ہے اگر آپ کے اس کے انڈے اتنے کے آ جاتے ہیں اسی ہزار پر کے انڈے آ جاتے ہیں اسی ہزار پر کے انڈوں سے یہ ریٹ اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے کبھی یہ ڈائی سو کا چلا جاتا ہے کبھی دو سو کا چلا جاتا ہے میں نے ایک مکمل آپ کو ایک سے بتا رہا ہوں مگر یہ وقت کے حساب سے ریٹ ہوتا ہے اگر آپ کے قوالٹی اچھی ہے تو جب ڈاؤن بھی ہوگا تب بھی آپ کے اچھے ریٹ میں بکیں گے اگر آپ اس کے چکس نکلواتے ہیں تو چکس اس کا اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو چھ سو کے قریب جا رہا ہے اگر چھ سو کے قریب بھی آپ کا ریٹ نکلتا ہے یا ساڑھے پانچ سو پانچ سو کا لگا لیں آپ تو آپ اس کا جو ہے نا تقریبا دیکھ لیں کہ دو سو چوزہ اس کا لگا لیں اتنے چوزے نہ لگائیں دو سو چالیس ہنڈے بنتے ہیں دو سو چوزہ لگا لیں اگر کچھ ہنڈے حراب بھی نکلاتے ہیں تو پھر بھی آپ کے ایک لاکھ تک کے چوزے سیل ہو سکتے ہیں ڈے اولڈ کا جو چوزہ ہے اگر آپ دس دن پندرہ دن بیس دن رکھ کے اس کو سیل کرتے ہیں تو اس کا ریٹ اور اوپر چلا جائے گا سات سو تک چلا جائے گا اگر اور اوپر جاتا ہے تو پھر ہزار پہ تک کبھی آپ کا چوزہ نکلے گا دوستو یہ ایک اچھا بزنس ہے جو گھر بیٹھے گھر کی چھت پر آپ کر سکتے ہیں میں پچھلے چھ سال سے یہ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم نے ادھر باہر جگہ رنٹ پہ لے کے اور ادھر تھوڑا سا شیڈ بنایا ہے تو ادھر ہم پراپر پھر جو نہ ساری بریڈز پہ کام کرنا شروع کر دیا ہم نے الحمدللہ میں نے کھویا کچھ نہیں پایا ہی پایا ہے اور اللہ کے فضل سے یہ ایک بہت ہی اچھا شوق اور زبردست شوق ہے اور ریگنور بریڈ پہ کام کریں نائی جو نئی بریڈے آتی ہیں ان پہ کام کریں نئی بریڈے چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والی بات ہے اور لوگ کہتے ہیں جی بکتا نہیں ہے تو ہمیں دیں یہ سب جھوٹ ہے کہ جو کہتے ہیں ہمیں دیں ہمیں کسی کے اوپر ٹرسٹ کر کے کوئی بھی کام نہ کریں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو کامیابیاں اتا کرے یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے چلایا ہے اور میں چل رہا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ دوست بھائی بھی اس میں کامیاب ہوں اور اس پہ کام کرنا شروع کریں اور آپ کو کامیابیاں ملیں اور دوستو سب سے بڑی بات میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ مجھ سے کوئی برڈز حریدے میرے سے آکے برڈز لے دوسرے شہر والے سب دوست ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ دوستو اپنے شہر سے بائے کریں جا کے دیکھیں برڈز وہاں سے لیں اوالیکس پہ دیکھیں اپنا فیس بک پہ دیکھیں کافی سارے دوستوں نے ایڈز لگائی ہوتی ہے وہاں سے برڈز اچھے اور خوبصورت برڈز لے کر اس کو سٹارٹ کریں اگر میرے لئے کوئی معاملہ ہو پوچھنے والا یا کسی قسم کا بیماریوں کے حوالے سے یا ان کو رکھنے کے حوالے سے آپ مجھ سے گائیڈنس لے سکتے ہیں مجھ کو اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے ایکس بھی آنے لگ پڑے ہیں یہ تقریباً میرے حال سے چار پانچ دن کی بریک ہوئی تھی کڑک کوئی بھی نہیں ہوئی مرگی ان میں سے اور یہ ان کے ایکس بھی آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں ہمارے پاس دوبارہ سے ہم پھر کٹھے کرنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چکس بھی ان کے نکلوائیں گے جو چکس نکلے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے کڑک مرگی کے نیچے انڈے رکھے تھے ماشاءاللہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ تقریباً ایک ماہ کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جتنے انڈے رکھے تھے ایک انڈہ صرف جو انہوں اس میں سے ٹوٹ گیا تھا باقی سارے چکس یہ نکل آئے ہیں اس کے آگے بھی ہم نے چکس نکلوائیں یہ ہم نے کچھ ایکس جو ہیں ٹرکی کے نیچے رکھ دیئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس میں لائٹ سو سیکس کے بھی نکلے ہوئے ہیں اور گولڈن ہیوی کے بھی نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ آپ کے دعاوں کے مشکور ہیں ہم ہمارے لئے دعا کیجئے گا ہم آپ کے لئے دعا گوئے ہیں کہ رب کریم ہمارے لئے سانیا پیدا کرے لائٹ سو سیکس کے بھی دیکھیں جیسے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی سرے ہیں یہ آگے ہونے نہیں دے رہی اور دیکھیں سارے ان میں لائٹ سو سیکس اور دوسرا جو ہے نا گولڈن ہیوی کے چکس ہیں ہمارے پاس دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ان کے لئے سانیا پیدا کرے ان کو صحیح تندرستی دے اور آگے جو اگلا سٹیپ نکلے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جنوہ تین دن پہلے نکلیں اس میں بھی لائٹ سو سیکس ہے اور ساتھ میں گولڈن ہیوی ہے وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن ہیوی کے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہماری تین مرگیاں اور بیٹھی ہوئی ہیں انہی انڈوں کے یہ دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح آپ اپنی بریڈ بڑھا سکتے ہیں بڑھا کے جب آپ کے پاس سیٹ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ ان کی سیل شروع کریں سٹارڈ میں ہی سیل شروع نہ کر رہیں تو میرے بھائیوں ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ کام پہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس پہ محنت کریں محنت رنگ لائے گی اللہ کے فضل سے اور آپ کامیاب ہوں گے آپ نوکریاں بھی کر کے اور ڈیوٹیاں بھی دے گے تو میرے حیال سے اتنا ار نہیں کر سکتے اور کچھ دوستوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ یار یہ ان کو بیچیں گے کدھر یار آپ کے پاس اگر چیز ہے نا کوالٹی میں ہے تو آپ کو بیچنی نہیں پڑے گی آپ کی بکے گی اللہ کے فضل سے بکے گی ہم بھی جب سٹارٹ کیا تھا ہم نے تو ہمیں بھی یہ تھا کہ ہم یار ان کو بیچیں گے کہاں پہ کیا کریں گے تو اللہ کے فضل سے آج میرے مالک کا حیثان ہے ہمیں بیچنے نہیں پڑتا ہمیں نہ ہی کرنی بڑھ دی ہے اتنی ڈیمانڈ ہے پچھلی ابھی پلائی موت کی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہم نے صرف دوستوں کی اسرار پہ کہ ہمیں بتائیں کہ جناب یہ کیسے اس کی فیزیبلٹی یا جو بھی معاملہ ہے یہ سارا ہم نے ان کو بتایا تھا تو الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو گائیڈ کیا جائے اور اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے تو دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میری کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس میں کوئی جھوٹ ہو یا کوئی اس طرح کی بدمزگی ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ یار میرے دوست بھائی جو ہیں وہ کامیاب ہوں جو بھی بے روزگار بھائی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں ان کے لئے سانیاں پیدا ہو اور میرے لئے کوئی حدمت ہو تو ضرور میں حاضر ہوں مجھے انی ٹائم آپ کال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ انڈے ہم اوبال کے یہ چھوٹے چکس جو نہیں نکلے ہیں ان کو ہم جو نہ یہ کھلائیں گے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ برڈز کو جو آگر آپ چیز دیں گے تو اچھے ان کی سید رہے گی اور اچھے پروان چڑھیں گے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر درہاست ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہمارا شہر مکمل ہونے کو آ گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو آپ کو بتائیں کہ مکمل ادھر پینٹ وغیرہ ہو جاتا ہے سینٹر میں لان وغیرہ بن جاتا ہے پھر آپ کو ہم دوبارہ سے شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت آپ کی محبتوں کا شکریہ